السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالکوں میں دینی یا گناب دعی یا گناب سکاری حضرت و سامی ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے اس کا کیا حضرت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اشارت فرمایا اُنَّا لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَا آپ اپنی بیویوں کے لئے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں پیارے پیمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس دین کے اندر سب سے بہترین تعلق اگر کوئی تعلق ہے تو وہ میع بیوی کا تعلق ہے اور پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں سے سب سے فقیضہ اور مقدس تعلق اسلام کے ذریعے سے جو بنتا ہے وہ اسے ایمانوں میں تعلق ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا نکاہ جو ہے میری سنت ہے جس نے اس سے مو پھیر لیا گویا کہ وہ میری امت میں سے نہیں گویا کہ انسان جب بالک ہو جاتا ہے انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے لئے نکاہ جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانے گا اب جب نکاہ ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو اس کے لئے لباس کہا گیا ہم نہ لباس لکم و انتم لباس لنا کہ وہ تمہارے لئے لباس اور تم ان کے لئے لباس ہو اب دیکھیں لباس انسان جو پہنتا اس کا مقصد کیا ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ میں نے اگر لباس پہنا ہوا یا ہم جو لباس استعمال کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے جسم کے اندر جتنے بھی عیب ہیں ان عیبوں کو ڈامپ لیا جائے اور اسے طرح سے میری سطر کو جو ہے وہ ڈامپ لیا جائے جس سے اگر میری سطر خدا نہ خواستہ ننگی ہو جائے ظاہر ہو جائے تو دنیا کے اندر میری عزت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور میرا جو ہے وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے تو گویا کہ انسان کو ڈامپنے کے لئے انسان کے جسم کو ڈامپنے کے لئے اس کو لباس آتا کیا لباس جب ہم پہنتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو محفوظ محسوس کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں گرمیاں اور سردیوں کے موسم آتے ہیں ہم موسم کے اعتوار سے بھی لباس پہنتے ہیں اگر گرمی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے ہم لباس پہنتے ہیں اگر سردیاں ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے ہم موٹے سے موٹر اور زیادہ سے زیادہ لباس پہن لیتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ کورڑ رہے محفوظ رہے سردی کے اثر آپ سے محفوظ رہے کوئی اس کے اوپر چیز جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ چھپ جائے میری سطر میری عزت جو ہے وہ محفوظ رہے سیم اسی طرح سے میرا بیوی کو جو ایک دوسرے کے لباس ک Louisiana کہ میرا بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لئے پردہ ہے وہ ایک دوسرے کے لئے لباس ہے یعنی ایک دوسرے کے عیب جو ہے ایک دوسرے کے جو عیب ہے ان کو دوسروں کے سامنے شو اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے انسان جب شادی کر لیتا ہے نکاح ہو جاتا ہے تو میرا بیوی جو ہے ایک دوسرے کے پردہ بن جاتے ہیں یعنی اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ مرد کا کام ہے اس کے شوہد کا کام ہے کہ اس کو ڈام کر رکھیں کسی کو اس کے سامنے واضح نہ کریں اسی طرح سے اگر مرد کے اندر کوئی عیب ہے تو عورت کا کام ہے کہ ان عیبوں کو ڈام کر رکھیں اب یہ حق ہے ہنہ لباس اللہ کمانتو لباس اللہ ہوں کی آیت کا کہ صحیح معلوم ہے ایک دوسرے کا لباس بن جانا چاہیے ہمارے اقصر کیا ہوتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے عیب جو ہمیں دوسروں کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جانگر دوست عباب یہ رشتہ دالوں کو ہمیں ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں دیکھو عیبوں کے اوپر تو اللہ رب العالمین کے پیرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ نے بھی حکم دیا کہ اگر کسی میں تمہیں عیب دیکھتے ہو تمہیں عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو اگر تم کسی کے عیب پردہ ڈالو تو قیامت والدین اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیں تو گویا کہ یہ تو عام طور پر بھی انسانیت کے لئے بھی حکم دیا کہ اگر میں کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہوں کوئی برائی دیکھتا ہوں میرا حق بنتا ہے میں اس عیب کے اوپر پردہ ڈالو میں کسی کے سامنے ظاہر نہ کروں جیسے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے پیارے پیممبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھا اس کے اندر کسی نے عیب کو دیکھا اور کبھی اس نے اس عیب کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کیا تو اس آدمی کو اتنا ہی گناہ ہوگا گویا کہ وہ خود وہ گناہ اور وہ عیب کرنے والا ہو گیا کیونکہ نجانے عیب کرنے والے نے کس وقت اللہ سے معافی مانگ لی انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پتائی ہو جاتی ہے اور نجانے کو کس وقت اللہ کی تنہائی میں جا کر اللہ تعالی سے معافی مانگ چکا ہے لیکن تم دنیا کے اندر اس کے عیب ظاہر کر رہے ہو وہ تو اللہ سے معافی مانگ کر بری ہو گیا اور تم لوگوں کے عیب ظاہر کر کے اب اس گناہ کی اندلدل میں بس رہے ہو تو گویا کہ اس طرح سے دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا ہمیں حکم دیا تو کجا کہیں نیا بیوی جو ہے وہی ایک زندگی کا بہترین ذریعہ ہیں انہی کے ذریعے سے گھر کے اندر رہن کے پیدا ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہی گھر کے ہنگر میں پھولوں جیسے بچے اور بہاریں جو ہیں وہ آتی ہیں دو خاندان دو اشتدار دو قبیلے دو قلائب ان کے اپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اس نکاح کے ذریعے سے ہی لیکن جب ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کریں گے تو گویا کہ اختلافات پیدا ہوں گے جبریں پیدا ہوں گے لڑائیاں ہوں گی ذہن کے دوسرے سے متنفر ہوں گے اس لیے بیوی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کا لباس بن جائے مطلب اپنے شوہر کے تمام عیوب ہر طرح کے عیب جسمانی روحانی جیسے بھی ہیں ان کو ڈاب کر رکھنا چاہیے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اسی طرح سے مرد کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کا لباس بن جاؤں گویا کہ وہ تمہاری عزت ہے تمہاری شان ہے تمہاری عزمت ہے تم اس کی عزت کو کسی دوسرے کے سامنے پمال نہ کرو تم اس کے عیوب جو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرو خواب و عیب اس کے جسمانی ہو اس کے عیب روحانی ہو کسی طرح کی بھی عیب ہوں دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈال کر رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اگر کسی میں عیب ہے تو اللہ تعالی اس کی اصلاح کرے یہ مطلب ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے وہ اپنی بیوی کا لباس ہوں کہ میں اپنی بیوی کے عیوب کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کروں میری بیوی میرے عیوب کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کرے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عامل کرنے کی توفیق نائق فرمائے وآخر دعوان حمدلی رب العالمین وآخر دعوان حمدلی رب العالمین